بہت سمیں پہلے کی بات ہے روی اور اس کی پتنی کومل ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے روی ایک آفیس میں کام کرتا تھا اور کومل گھر پر رہ کر گھر کا کام کیا کرتی تھی روی اور کومل کے دو بچے تھے بیٹے کا نام نمن اور بیٹی کا نام نینا روی اور کومل ہمیشہ نمن کو ہی پیار کرتے تھے اور نینا پر کچھ خاص دھیان نہیں دیتے تھے ایک دن روی اور اس کا پریوار دوسرے گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں یہاں بیسے تو سب کچھ بڑا اچھا ہے پر میں نمن کے سکول کے بارے میں سوچ رہی تھی اس کا ایڈمیشن بھی تو کروانا ہے تو چنتہ مت کرو میری باس کے سکول میں بات ہو گئی ہے میرے باس کی وہاں بہت اچھی جان پہچان ہے اس لیے وہاں ایڈمیشن ہو پا رہا ہے ورنہ یہاں تو ایڈمیشن کروانا بہت ہی مشکل ہے پر ایک ہی بچے کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے ہاں تو نمن کا ایڈمیشن کروا دیں گے اور میں میں کون سے سکول میں پڑھوں گی ماں بڑی آئی پڑھنے والی پڑھ لے کر کوئی ڈاکٹر نہیں بن جائے گی تو آخر ایک دن شادی کر کے اپنے گھر ہی جانا ہے تجھے سمجھیں نینا بہت روتی ہے پر کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا کچھ دن بعد سے نمن نئے سکول میں جانا شروع کر دیتا ہے ایک صبح وہ سکول کے لیے نکر ہی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی نینا اس کے کمرے میں آتی ہے دیکھ میرا نیا پیک نئے پاٹ جائے تجھے بتائے میرا اسکول کتنا سندر ہے کتنے سوارے جھولے ہیں وہاں سچی کتنا مزا آتا ہوگا نا اسکول میں میڈم کتنا اچھا اچھا پڑھاتی ہوں گی چل پاگل پڑھنا کس کو اچھا لگتا ہے مجھے تو بس وہاں چھولوں پر چھولنا اور بچوں کے ساتھ پیلنا پسند ہے یہ تم کیسے بات کر رہے ہو بھائیہ بتا ہے پاپا کتنی مشکل سے تمہاری پڑھائی کا خرچہ اٹھا رہے ہیں اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو میں تجھے جو بول رہا ہوں تو بس اپنے تک رکھنا سمجھی پرنا ممی سے تیری شکایت کر دوں گا اور تجھے تم بتا ہی ہے پھر ممی تیرا کیا آئی کرے گی ہی 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 تب ہی وہاں کومل آ جاتی ہے کتنی دیر ہو گئی نمن چلو جلدی سکول جاؤ ورنہ بس نکل جائے گی نمن سکول کیلئے نکل جاتا ہے نینا پورا دن اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہی ہاتھ بٹاتے رہتی ہے اسے سکول نہ جانے کا بڑا ہی دکھ ہوتا تھا پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی ایک رات نینا کو نین نہیں آ رہی ہوتی تو وہ کھڑکی پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے اور باہر کی تھنڈی ہوا لے رہی ہوتی ہے نینا کھڑی کھڑی سکول کے بارے میں سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے آواز آتی ہے بی ای تی بین جی ای تی تین اری یہ اتنی رات میں بچوں کے پڑھنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے نینا اور دھیان سے لگا کر سننے کی کوشش کرتی ہے تو اس بار پھر سے اسے آواز آتی ہے چلو بچوں اب اپنی ہندی کی کوپی نکالو میں آج تم سب کو ایک کہانی سناؤگی اری یہ تو کسی ٹیچر کی آواز ہے جو بچوں کو پڑھا رہی ہے پر اتنی رات میں کونسی ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی ہے نینا ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اسے تھوڑی دور پر ایک بیلڈنگ دیکھتی ہے جس کی ایک کھڑکی سے لائٹ آ رہی ہوتی ہے اور اسی کھڑکی سے بچوں اور ٹیچر کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اچھا یہ آوازیں یہاں سے آ رہی ہیں پر اتنی رات میں مجھے جا کر دیکھنا چاہیے نینا بینا ڈرے چپ چاپ گھر کے باہر نکل پڑتی ہے اور اس بیلڈنگ کے پاس جاتی ہے بیلڈنگ پر ویدیالے لکھا ہوتا ہے نینا بینا سوچے سمجھے سکول کے اندر خوش جاتی ہے اندر ایک عجیب شکل کی عورت ریسیپشن پر بیٹھی ہوتی ہے تمہاری کلاس کب سے شروع ہو گئی ہے چلو جلدی جاؤ اور کل سے لیکھ مت آنا میری کلاس پر میں تو یہاں پہلی بار آئی ہوں کوئی نہیں چل کر دیکھیں لیتی ہو نینا اوپر جاتی ہے تو وہاں ایک میڈم ہاتھ میں فائل لے کر گھوم رہی ہوتی ہے چلو جلدی جاؤ کلاس میں ورنہ میں ہم بہت غصہ کریں گی پر میں تو باتیں بات میں کرنا چلو بھی کلاس میں جاؤ نینا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آخر اس کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے وہ پہلی بار سکول میں آئی ہے اور سب لوگ اس کے ساتھ ایسا ویمہار کر رہے ہیں جیسے وہ اسی سکول کی بچی ہے نینا کلاس میں گھستی ہے تو اس کے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے وہاں ایک چڑیل بھوتیا بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے نینا زور سے چلاتی ہے آہ بچاؤ شش شور مت مچاؤ دیکھنے رہا بچے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور تمہیں تھی دیر سے کیوں آئی ہو چلو اب اندر آ کر بیٹھو اور کنسیلیٹ مت آنا نینا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے اس کی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی اب کیا بہاری کھڑ رہنا ہے بولا نہ اندر آ کر بیٹھو چلو جلدی ہو جی میڈم نینہ چپ چپ ایک کھالی سیٹ دیکھ کر وہاں بیٹھ جاتی ہے نینہ کی سیٹ پر پہلے سے ہی ایک نیا بیک اس میں نئی نئی کتابیں نئی بوتل اور بہت سے چیز ہوتی ہے واؤ یہ تو کتنا سندر ہیں یہ سب تمہارا ہے چلو اب تم بھی اپنی کوپی کتاب نکالو نینہ اپنے بیک سے کوپی اور کتاب نکالتی ہے باقی بھوتیاں بچوں کے ساتھ پڑھنے لگتی ہے چوڑیل ٹیچر بچوں کو بڑے ہی پیار اور اچھے سے پڑھا رہی ہوتی ہے نینہ اپنی پڑھائی میں اتنا ہو جاتی ہے کہ اس کا ڈر کچھ ہی دیر میں اپنے پیام ختم ہو جاتا ہے وہ پورا دھیان لگا کر چوڑیل ٹیچر کا پڑھایا ہوا سمجھتی ہے اور اسے بڑا ہی مزہ آتا ہے کلاس ہونے کے بعد چوڑیل ٹیچر تب کو ٹاپی بھی دیتی ہے تینک یو میڈم اب کل ٹائم سے سکول آنا ٹھیک ہے پھر تمہیں روز ٹاپی ملے گی ٹھیک ہے میڈم پر ایک بات یاد رکھنا کیا بات میڈم یہی کی کسی کو بھی اس سکول کے بارے میں نہیں بتانا ورنہ کوئی تمہیں یہاں دوبارہ نہیں آنے دے گا میں کسی کو نہیں بتاؤں گی نینہ کے سکول کی چھوٹی رات کے تین بچ کر پیتہالیس منٹ پر ہو جاتی ہے اور پھر وہ اپنے گھر آ کر چپ جاب سو جاتی ہے نینہ اکلے دن اٹھتی ہے پر کسی کو بھی رات کی بات کے بارے میں کچھ نہیں بتاتی کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اس کے سکول کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے ماں باپ اسے دوبارہ وہاں نہیں جانے تھے نینہ اسی ڈر سے رات کے سکول والی بات کسی کو بھی نہیں بتاتی نینہ کو تو بس پڑھنے کا اتنا شوق ہوتا ہے کہ اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑھتا کہ اسے آدھی رات میں ایک بھوتیا سکول میں جانا پڑھ رہا ہے اور وہاں پڑھنے اور پڑھانے والے سب بھوت چڑھے لیں نینہ رات کے بارہ بچنے کا انتظار کرتی ہے جیسے ہی بارہ بچتے ہیں وہ دوبارہ اسی بھوتیا سکول میں پڑھنے جاتی ہے اور خوب من لگا کر پڑھتی ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا سب سیکھنے کو مل رہا ہے سچ میں مجھے بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے پر تم سب بھوت کیسے بن گئے یہ تیچر بھی ایک دن اس سکول میں آگ لگ گئی تھی اور بہت سے بچے اور تیچر اس میں جل کر مر گئے اس سکول کا مالک بھی اسی میں جل کر مر گیا اس دن سے یہ سکول بن رہا ہے اور ہم لوگ آج بھی اپنی مینم کی پڑھتے ہیں نینہ روز رات کو اس سکول میں پڑھ جاتی اور سب ہی بھوتیا بچوں کے ساتھ کلاس میں بیٹھ کر پڑھائی کر دی کبھی کوئی چڑیل انہیں پڑھاتی تو کبھی کوئی چڑیل پر سب ہی چڑیل تیچر بڑی ہی اچھی ہوتی ہے اور وہ سب بچوں کو خوب پیار کر دی ہے نینہ کو اس سکول میں پڑھتے پڑھتے کافی سال ہو جاتے ہیں اور اس کی پڑھائی پوری ہو جاتا تھے کبھی کسی کو نینہ کے سکول کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا نینہ اور نمن کافی پڑھے ہو جاتے ہیں نمن اتنے اچھے سکول میں بڑھنے کے باوجود بھی نالائک ہوتا ہے اور نینہ مہت ہی ہوشیار ہو چکی ہوتی ہے ایک دن کومل اور روی نمن پر چھلا رہے ہوتے ہیں میں نے اپنا سب کچھ تیری پڑھائی پر لگا دیا پر تولے سب پر بات کر دیا جب دیکھو پیل 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 اب وہ ہتھ ہو گئی ہے میرے پاس اب ایک پیسہ نہیں بچا جو میں تیری پڑھائی پر لگا سکول سمجھا آپ نے میرے اوپر پیسے لگائے ہیں تو کچھ ایسا نہیں کیا ہے اور میں نے تو اپنی طرف پڑھائی کی ہے نا اب میں پیل ہو گیا تو ہو گیا اس کو اتنا کیا گستہ ہو رہے ہو یہ بھکوان اس لڑکے کو تو ذرا بھی شرم نہیں رہی نمن پڑھنے میں کبھی دھیان نہیں دیتا اور اوپر سے وہ دن پر دن بہت ہی بنتمیز ہوتا جا رہا تھا دیرے دیرے اس نے گھر سے پیسے تک چھوڑانے شروع کر دیا تھے ایک دن جب روی اور اس کا پریوار روی کے باؤس کے گھر ایک پارٹی میں جاتے ہیں تو نمن وہاں بھی چھوڑی کرنے لگتا ہے اور نمن کا باؤس اسے رکھے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے یہ وہی ہے نا جس کا میں نے ایڈمیشن کرویا تھا دیکھو تو آج میرے ہی گھر میں چھوڑی کر رہا ہے روی تمہیں کل سے آفس آلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھے سر میری چاگلتی ہے میں چھوڑ کے پاپ کو نوکری پر نہیں رکھ سکتا انڈرسٹوڑ نمن کی حرکت کی وجہ سے روی کی نوکری چلی جاتی ہے کچھ ہی سمیں میں وہ لوگ سڑک پر آ جاتے ہیں ان کے گھر میں کھانے کوئی ایک دانہ بھی نہیں ہوتا نینہ کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے وہ آس پڑھو اس کے بچوں کو پڑھانے لگتی ہے اور گھر کا خرچہ چلانے لگتی ہے جب یہ بات روی اور گومل کو پتا لگتی ہے کہ ان کی بیٹھی نینہ بچوں کو پڑھاتی ہے تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں نینہ تو کبھی اسکول ہی نہیں گئی تو پھر وہ دوسرے بچوں کو کیسے پڑھا سکتی ہے یہی بات سوچ سوچ کر دو میں بھی پریشان ہوں ایک دن روی اور گومل نینہ سے یہ بات پوچھتے ہیں پر وہ بتانے سے ہچکچاتی ہے کہ اس نے اتنی پڑھائی آخر کہا سکھی گومل نینہ کے پیچھے ہی پڑھ جاتی ہے اور نینہ کو سب سچ بتانا پڑتا ہے نینہ کی بات سن کر روی اور گومل دنگ رہ جاتے ہیں تم پڑھنے کے لیے آتھی رات میں بھوتوں کے سکول میں پڑھتی تھی یہ سب ہماری گلتی ہے ہم نے کبھی تمہاری پڑھائی کو اہمیت نہیں دی چب کی تمہارے اندر پڑھنے کی کتنی لگن تھی ہم نے اس گڑکے پر سارے پیسے لگا دی یہ اس نے ہماری عزت تک مٹی میں ملا دی ابیں ماہ کر دے نہ بچی روی اور گومل کو اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے نینہ اس کے بعد کبھی اس بھوتیاں اسکول میں دوبارہ نہیں جاتی پر وہاں کی ایٹیچروں کو ہمیشہ دل سے دھنے واد کرتی ہے 拌 سپس پڑھنے queما ہے گلت سپس پڑھنے پر وہاں چھت زیدہ متین stolen تھی سپس پڑھنے راپس